دوستو آج ہم جس مووی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اس کا نام ہے سویٹ ہارٹ جو کہ 2019 میں ریلیز کی گئی تھی مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ سمندر میں بہ کر ایک آئیلینڈ پر آگئی تھی اس لڑکی کا نام جین ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کا ایک فرنڈ بریڈ بھی بہ کر آگیا تھا جین بھا کر اس کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے تب ہی بریڈ کی سانسے بھی بند ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتی ہے جین اس کی بارڈی کو وہیں چھوڑنے کے بعد آئیلینڈ میں مدد تلاش کرتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا وہ آئیلینڈ پورا سنسان تھا اور جین وہاں پھس چکی تھی آئیلینڈ میں پھڑتے ہوئے اسے وہاں ایک درخ کے ساتھ لٹکا ہوا بیگ ملتا ہے جس میں کچھ سامان اور ایک دوائی کی بوتل ملتی ہے جس پر تاریخ 1994 درچ ہوتی ہے جس سے جین اندازہ لگاتی ہے کہ کئی سال پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا اس بیگ میں سے اسے ایک ماچیس بھی ملتی ہے اس کے بعد وہ واپس بیچ پر آتی ہے جہاں اس کو ایک گرہ ہوا درخ نظر آتا ہے جس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے جین سوچتی ہے کہ اس درخ کو وہ اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کر سکتی ہے جہاں وہ آرام سے رات بھی گزار سکتی تھی اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو سمندر کے کنارے دیکھتی ہے جہاں بہت سی مچھلیاں آئی ہوتی ہیں وہاں اسے ایک بیبی شاک نظر آتی ہے جس کا سر آدھا کھایا ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنے کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں اکٹھی کرتی ہے جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دفنایا گیا تھا وہاں تین گریوز ہوتی ہیں جین بھی اپنے فرینڈ کے لیے ایک گریوز کھوٹی ہے کیونکہ اس کی باڈی اب گل سر رہی تھی اس کے بعد جب اگلے دن جین سمندر کے کنارے چکر لگا رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے فرینڈ کو کسی نے گریوز سے نکال کر آدھا کھا لیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر جین کافی ڈر جاتی ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ کام کون کر سکتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ کام کسی جانور کا ہو سکتا ہے اسی لئے اب وہ ایک لکڑی لے کر اس سے ویپن بناتی ہے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کے اس جانور کا انتظار کرنے لگتی ہے کچھ دیر بعد رات ہو جاتی ہے اور اس جانور کا انتظار کرتے کرتے جین کی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن وہ جانور سامنے نہیں آتا اگلی صبح اسے سمندر میں ایک سوٹ کیس نظر آتا ہے وہ اسے پکڑنے کا سوچتی ہے اور سمندر میں تیر کر وہ سوٹ کیس پکڑ لیتی ہے تب ہی اسے پانی میں اپنے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوتا ہے تب ہی وہ نیچے جا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک ہول دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور فوراں واپس آ جاتی ہے آئی لینڈ پر واپس آ کر وہ سوٹ کیس کو کھولتی ہے اس میں سے اسے شونس اور کچھ کپڑے ملتے ہیں جنہیں وہ پہن لیتی ہے پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ درخص سے ملنے والے سامان کو چک کرتی ہے جس میں سے اسے کچھ فوٹوگراف ملتے ہیں تب جین کو پتا چلتا ہے کہ یہ سامان ایک فیملی کا ہے جو کبھی یہاں چھٹیاں گزارنے آئے تھے اسی لمحے جین کے اوپر سے ایک پلین گزرتا ہے جسے دیکھ کر جین اپنی فلائر گن چلاتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پلین تب تک بہت دور جا چکا تھا جین دیکھتی ہے کہ فلائر گن کی بلٹ نیچے سمندر کی طرف گر رہی ہوتی ہے وہ بلٹ جیسے ہی سمندر میں گرنے لگتی ہے تو اس کی روشنی میں سے اسے ایک کیریچر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر جین بہت ڈر جاتی ہے اور آئیلنڈ کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور جنگل میں جا کر ایک جگہ چھپ جاتی ہے تب ہی وہ کیریچر وہاں آ کر اسے ڈھونڈنے لگتا ہے جس سے جین اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس خوف میں پوری رات گزر جاتی ہے اگلی صبح جب جین پھر سے انہی تصویروں کو دیکھتی ہے تب ہی وہ ان میں سے ایک تصویر میں سے دو چمکدار آنکھوں کو نوٹس کرتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی کیریچر ہے جسے اس نے کل دیکھا تھا اور یقیناً اسی نے اس فیملی کو بھی مارا ہوگا یہ سوچتے ہوئے جین اب کسی نہ کسی طرح اس آئیلنڈ سے نکلنا چاہتی تھی اور وہ اسی سوٹکیس کو کھولتی ہے اور اس میں ایک لائف چیکٹ رکھتی ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ تیر کر اس آئیلنڈ سے نکل سکے اس کے بعد وہ سوٹکیس میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تھوڑا ہی آگے بھڑتی ہے تو اس کا سوٹکیس اُلٹ جاتا ہے جس سے اس کا یہ پلان فیل ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے اسی آئیلنڈ پر واپس آ جاتی ہے لیکن اس کیریچر سے بچنے کے لیے اسے کوئی سیف جگہ چاہیے تھی تب ہی اسے وہ گرا ہوا درخت نظر آتا ہے جس میں ایک بڑا سا ہول تھا وہ آج رات اسی میں سونے کا پلان کرتی ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ کیریچر پانی سے باہر نکل آتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ جین ایک درخت میں چھپی ہوئی ہے اور وہ مونسٹر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ اسے توڑ نہیں پاتا اگلی صبح جین اس درخت سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کیریچر کے درخت پر حملوں کی وجہ سے درخت ٹوٹ گیا تھا وہ اس کیریچر سے بچنے کے لیے ایک نیا پلان بناتی ہے وہ سمندر میں جا کر چھوٹی مشلیاں پکڑتی ہے اور ان کی مدد سے ایک بڑی مشلی کا شکار کرتی ہے اب وہ اس بڑی مشلی کو لا کر ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیتی ہے اس کا پلان یہ ہے کہ جب وہ کیریچر یہاں آئے گا تو اس بڑی مشلی کو کھا کر یہاں سے واپس چلا جائے گا اس طرح اس کی جان بچ جائے گی اگلی صبح وہ دیکھتی ہے کہ اس کا یہ پلان کام کر گیا تھا کیریچر نے اس مچڑی کو کھا لیا تھا اور جین بچ گئی تھی تب ہی اس کی نظر سمندر کے کنارے جاتی ہے جہاں کسی کے بڑی تہ رہی تھی وہ بڑی کے پاس جاتی ہے اور دیتی ہے کہ وہ بڑی کافی گل چکی تھی تب ہی اس کے دل میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اس بڑی کو اٹھا کر اسی درخت کے ساتھ لٹکا دیتی ہے تاکہ رات کو وہ کیریچر آئے تو اسے کھا کر واپس چلا جائے جین کے لیے اس آئیلنڈ پر رہنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا اس رات کیریچر سے بچنے کے لیے اس نے ایک گڑا کھود رکھا تھا جس میں وہ چھپ جاتی ہے اور اس کیریچر کے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے رات کو جب وہ کیریچر آتا ہے تو جین اسے پہلی بار دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی کافی ڈھر جاتی ہے وہ کیریچر اس بڑی کو کھا جاتا ہے اسی لمحے جین کو اپنے اوپر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جب وہ دیکھتی ہے تو اسے اس کیریچر کے پاؤں نظر آتے ہیں وہ کافی خوف صدا ہو جاتی ہے لیکن خود کو کام رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے اگلی صبح جب جین اٹھتی ہے تو وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سیف جگہ بناتی ہے کیونکہ اب اس نے کیریچر کی ہائٹ دیکھ لی تھی اس لیے وہ درختوں کے بیچ میں انچائی میں اپنے لی ایک جھولا تیار کرتی ہے اور اس میں جا کر چھپ جاتی ہے اب جب رات ہوتی ہے تو کیریچر کو درختوں کے بیچ جین کی سمیل آ جاتی ہے کیونکہ وہ درخت پر نہیں چڑ سکتا تھا تو وہ ان کو زور سے ہلانے لگتا ہے جس سے جھولا ٹوٹ جاتا ہے اور جین نیچے گر جاتی ہے اور وہ کیریچر جین پر حملہ کر دیتا ہے جین اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی پانی میں چلی جاتی ہے لیکن وہ کیریچر پانے میں زیادہ تیزی سے چلتا ہے جین اس پر اپنے سٹک ویپن سے حملہ کرتی ہے لیکن وہ کیریچر جین کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیتا ہے جین خود کو کسی طرح سے سنبھالتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کیریچر اب وہاں سے جا چکا تھا وہ پانی سے باہر نکلتی ہے اور ایک درخت پر چڑ جاتی ہے اگلی صبح جب جین سو کر اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ٹانگ کافی زخمی ہو چکی تھی وہ اپنا زخم صاف کرنے کے لیے سوندر میں جاتی ہے اور نہانے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر دور ایک ریفٹ پر جاتی ہے جس میں اس کے دوست تھے جو کسی طرح بچ کر وہاں آگئے تھے ان کا نام لوکس اور میہ ہوتا ہے جین انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ آئیلنڈ پر آ جاتے ہیں جین انہیں کھانے کے لیے کچھ مچنیاں دیتی ہے وہ کھانے لگتے ہیں تب ہی جین انہیں اس کیریچر کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس آئیلنڈ سے نکلنا ہوگا کیونکہ وہ بھی یہاں سات دنوں سے پھسی ہوئی ہے لیکن لوکس اور میہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹی کہانیاں بنا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ دنوں سے سمندر میں بھٹک رہے تھے اور اب جا کے یہ آئیلنڈ ملا ہے اس لئے وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے تب ہی جین انہیں وہ تصویریں بھی دکھاتی ہے جن میں وہ کیریچر صاف صاف دکھائی دی رہا تھا لیکن پھر بھی وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے اور جین سمجھ جاتی ہے کہ دونوں اس کی بات نہیں مانیں اس لئے وہ اب ان سے چوری ان کی ریفٹ لے کر بھاگنے کا سوچتی ہے جب وہ ان کی ریفٹ لے کر بھاگنے لگتی ہے تو دونوں اسے پکڑ لیتے ہیں اور میہ اس پر اٹیک کرتی ہے جس سے جین بے ہوش ہو جاتی ہے جب جین کیاں کھلتی ہے تو رات ہو چکی ہوتی ہے اور وہ خود کو بندہ ہوا پاتی ہے وہ لوکس کو سمجھا کر خود کو کھولنے کا کہتی ہے لیکن لوکس اور میہ اس کی ایک نہیں سنتے میہ آئی لینڈ پر سیر کرنے جاتی ہے اور لوکس جین کے پاس ہی رک جاتا ہے ایجن جن میہ پانی کے قریب جاتی ہے تو وہ کریچر سمندر سے نکل کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے میہ کی چیخوں کی آواز سن کر لوکس اس کی طرف بھاگتا ہے لیکن وہ کریچر میہ کو پانی میں کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر لوکس بہت ڈر جاتا ہے وہ بھاگ کر ایک درخ پر چڑ جاتا ہے اب صبح ہو جاتی ہے لیکن لوکس درخ سے نیچے نہیں اترتا اسے اب جین کی باتوں کا یقین ہو گیا تھا تب ہی جین اسے بتاتی ہے کہ وہ کریچر صرف رات میں ہی پانی سے نکلتا ہے یہ سن کر لوکس کی پریشانی کچھ کم ہوتی ہے اور وہ درخ سے نیچے آ جاتا ہے اب جین سے لوکس کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل نہ ہوگا اب لوکس بھی تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں اپنے کھانے کے لئے کچھ مچھلیاں اور کوکونٹ کے ساتھ وہ سب ہی سامان لے جاتے ہیں جس کی مدد سے وہ زیادہ سے زیادہ سامندر میں سروائیو کر سکتے ہیں جین اپنی فلائر گن بھی ساتھ لے لیتی ہے تاکہ اس کو کسی سے مدد نہ مانگنی پڑے لوکس ابھی بھی بہت دارا ہوا تھا یہ دیکھ کر جین اسے بتاتی ہے کہ وہ کریچر صرف رات میں ہی اٹیک کرتا ہے اور رات ہونے سے پہلے ہی ہم اس آئیلینڈ سے بہت دور چلے جائیں گے اس کے بعد جین اس ریفٹ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ریفٹ میں خون جمع ہوا تھا وہ سمجھ جاتی ہے کہ پانچ دینوں تک سمندر میں سروائیو کرنے کے لیے ان دونوں نے کسی انسان کو کھایا ہوگا لیکن اس بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتی اور لوکس کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگتی ہے تب ہی کچھ دیر بعد لوکس کو پانی میں وہی کریچر نظر آتا ہے اسے دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ خبر آ جاتے ہیں وہ اس ریفٹ کو چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں تب ہی وہ کریچر ان کی ریفٹ کو پھاڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لوکس فلائر گن سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن کریچر جین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جین اپنی نائف سے اس کریچر پر اٹیک کرتا ہے تب ہی اسے بچانے کے لئے لوکس بھی پانی میں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کریچر جین کو چھوڑ کر لوکس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اس ہول میں لے جاتا ہے جین کسی طرح تیر کر واپس آئیلینڈ پر آ جاتی ہے اب جین کو لوکس کی موت پر بہت خصہ آتا ہے اس لئے وہ اس کریچر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ اس آئیلینڈ پر پڑھی کئی لکڑیوں سے سٹک ویپنز بناتی ہے لیکن اسے وہ زیادہ جان نیوہ نہیں لگتا پھر وہ گریفز کھوڑ کر ان میں سے انسانی ہڈیاں نکالتی ہے اور ان کی مدد سے وہ نئے ویپنز بناتی ہے اور اس کریچر کو آگ میں جلانے کا پلان کرتی ہے اور اس کے لئے وہ ایڑ گیرد سے سوکھی جھاڑیاں اکھٹھی کرتی ہے اور ان کی مدد سے اپنے ایڑ گیرد ایک دائرہ بنا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ کریچر سمندر سے نکلتا ہے اور جین کے اسی ٹرپ کے پاس آ جاتا ہے جین فوراں لکڑیوں میں آگ لگا دیتی ہے جس سے وہ کریچر آگ میں پھنس جاتا ہے تب ہی جین اپنے ویپنز سے اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے جس سے وہ کریچر بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ جین کو پکڑ لیتا ہے اور جین اس پر زوڑ دار اٹیک کر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ کریچر دوڑ کر اس کے سامنے آ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ وہیں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر جین اسے مارنے لگتی ہے اور پھر اس کا گھلا کار دیتی ہے آگ آئیلنڈ پر پھیل جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا آئیلنڈ جلنے والا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں جلد ہی ملتے ہیں ایک اور فلم کے ساتھ